تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہیں وہ عام طور پر اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کام کو پلان کیا جائے اچھے طریقے سے کیا جائے تاکہ وہ کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے ہو بھی جائے اور ایسا نہ ہو کہ وہ کام پینڈنگ رہ جائے تو ہیومن بینگ کی عادت ہے کہ کوئی بھی کام اگر اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے سے پلان کر لیں چونکہ پلاننگ بارحال ایک ایسا اللہ تعالی نے ہمیں صفت دی ہے کہ اگر ہم پلان اچھا کریں گے تو ہمارے ایکٹیوٹی یا ہماری واکنگ جو ہے وہ بیٹر ہو لہذا یہی کام ہم کرتے ہیں جب ہم کسی میٹنگ کو بلاتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں بتاتے چلوں کہ میں نے کیریکلم وائٹ ہے آپ کو کرایا ہے ابھی تک میں نے میمورینڈم کرایا ہے تو پہلے میں نے انٹرنل چیزیں پہلے کرائی ہیں جو ارگنائزیشن کے اندر استعمال ہونی تھی انٹرنل کمیونکیشن پھر ہم چلیں گے ایکسٹرنل کی طرف پھر بات کریں گے ایکسٹرنل کیسے ہوگی تو پہلے انٹرنل تو کل ہم نے میمورینڈم کیا تھا آج ہم ہی جنڈے پہ بات کر رہے ہیں بات کا آغاز اس طرح سے کیا کہ اگر ہم کسی میٹنگ کو کرنے جا رہے ہیں تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ میٹنگ کرنے سے پہلے ہم کوئی پلان کر لیں تیاری کے ساتھ آئیں گے لہٰذا ہم انہیں پہلے سے یہ بتا دیں کہ میٹنگ میں کون سے کانٹینٹ ڈسکس ہوں گے جس طرح آپ کو سیشن کے سٹارٹ میں ہی ہم بک اور آپ کا کورس آؤٹلائن دے دیتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ایکزیم جب ہوگا تو اس کے اندر کون سے کانٹینٹ پوچھے جائے بین ہی اسی طرح ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں میٹنگ کے ساتھ کنسرنڈ ہوتے ہیں ایشو کے ساتھ ہم ان کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ یہ یہ ٹاپک ہم میٹنگ میں ڈسکس کریں گے لہٰذا اس کے حوالے سے آپ پریپیرڈ ہو کے آئیں آپ تیار ہو کے آئیں تاکہ بحث ہیلڈی ہو آپ کے پاس پہلے سے اس کے مطلق نالج ہو اور آپ تیار ہو کے آئیں گے تو آپ بیسٹ ٹیلیور کر سکیں میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات کو ہم جب بھی کوئی میٹنگ بلاتے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ بغیر تیاری کے آئیں ہیپ ہیزرڈ آئیں اور پھر اس کا آؤٹکم اچھا نہ ہو اس لئے ہم لوگوں کو میٹنگ کرنے سے پہلے انٹیمیٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں ڈے فلاں جگہ میٹنگ ہو رہی ہے اور تم پہلے سے تیار ہو کے آؤ یہ چیزیں ریڈی کر کے لاؤ تاکہ میٹنگ کے اندر جب آپ آئیں تو آپ پھر ویل پریپیرڈ ہوں تو میٹنگ کی آؤٹکم اور ڈیسین میکنگ اچھے طریقے سے ہو سکے گی تو یہ ہے ہمارا ایجنڈا یا میٹنگ کے ایجنڈے کی اور بھی فائد نہیں ہے لیکن سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہم سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں what is ایجنڈا ایجنڈے کو ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں contents of ایجنڈا کیا ہوتا ہے annual meeting کیا ہوتی ہے notice of meeting کیسے دیا جاتا ہے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ایجنڈا ہم کہتے ہیں ایکچولی ایجنڈا جو ہے وہ ایک list of activities ہوتی ہیں list of activities ہوتی ہیں کہ ہم اس meeting میں کون کون سی activities perform کریں گے کس چیز سے بات چیت ہوگی اچھا تو لہٰذا ہم اس کے اندر clear کرتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب the call to order to say something such as meeting our court session should begin کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک court session یا ایک meeting جو ہے held کرنے جا رہے ہیں متلاہ کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ending adjournment یعنی ہم اس کا ending time بھی announce کرتے ہیں کہ یہ اس کا ending time ہے اچھا اب یہ بات یہ ہے کہ کسی team کسی خاص موقع کی starting اور ending کیا ہوتی ہے اس کی بھی ایک limit کہ یہ اس time start ہو رہا ہے کام اور اس time end ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ starting اور ending time کی اہمیت یہ ہے کہ جو بھی ہمارا decision ہوگا وہ اس کے درمیان ہوگا اگر یہ court ہے کوئی تو call to order کہ اس time پہنچو یہ ہمارا session آغاز ہوگا اور اس time ختم ہوگا decision اس time کے درمیان میں ہی کہی آئے گا ٹھیک ہے تو جب بھی decision کی quality تو بارحل ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ اس time اس کا آغاز کریں گے اس time اس کو ختم کریں گے تاکہ سننے والے کو یا پڑھنے والے کو یہ احساس رہے کہ یہ formal action ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر عام طور پہ ہمیں one or more specific item of business acted upon جو ایک یا ایک سے زیادہ issues سے ہم ان کے پر بات کر سکتے ہیں تو یہ ہے agenda agenda ہمیں بتاتا ہے meeting کب start ہوگی کب ختم ہوگی اور اس کے اندر کون سی چیزوں پر بحث کی جائے گی کون سے فیصلے کرنے اس میں ہوں گے کہ اگر ضرورت پڑی تو during to include specific time for one or more activities کہ ہم کو ایکٹیویٹی بھی add کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ جو سینٹنس یہ بتاتا ہے کہ ہم ہر پوائنٹ کے لئے time بھی allocate کر سکتے ہیں کہ یہ بات اتنی دیر ہوگی یہ بات اتنی دیر ہوگی یہ بات اتنی دیر ہوگی تو اس کے لئے ہم نے پندرہ منٹ رکھے ہیں ریسائٹنگ for holy quran and then ہم نے 10 منٹ رکھے ہیں for briefing اور پھر ہم allocate بھی کر سکتے یہ بھی ہو سکتا تو پھر بات کو مختصر کر ایجنڈا بیسیکل بتاتا ہے meeting کب شروع ہوگی کب ختم ہوگی اس کے دوران کون کون چیزوں پر بات ہوگی اور ان چیزوں پر بات کرنے کے لئے ہم specific time بھی allocate کر سکتے ہیں activities کو یہ activity اتنی دیر میں ہو جانی چاہیے جی بچوں تو یہ بات بھی clear آپ کو ہوتا ہے ایک ending time ہوتا ہے specific items ہوتی ہیں جس پہ ہم act upon کرتے ہیں اور ہم مختلف items کو time allocate کر سکتے لیکن اس کی description یہ ہے a list of items to be discussed at a formal meeting یہ ہے اس کی description ایک list of items ہے ایک list of چیزیں ہیں جن کو ہم نے ایک meeting کے اندر جن پہ ہم نے بحث کرنی ہے بات چیت کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کون کون سی باتیں اس میں کی جائیں گی دوسری بات اس کے اندر ہے کہ ہم یہ بھی clear کرتے ہیں کہ یہ یہ باتیں رہے گی جو ہم کہہ رہے topic are to be addressed in a specific order specifies order آپ order آگے پیچھ نہیں کر سکتے کہ آپ کہ نہیں باتیں تو یہ ہوں گی لگن آپ نے آہری بات کی وہ پہلے ہوگی اور پہلے والی بات بات بہ ہوگی order بھی ہوئی رہے گا sequence بھی اس کے وہی رہے گی ٹھیک ہے اچھا responsibility can be assigned to individual to specify what people are expected to contribute یہ بھی ہو سکتا meeting شروع ہونے سے پہلے لوگوں کے درمیان کام باند دیا جائے بھئی جو sales ہے اس پہ بات محمد جو سب کریں گے اور جناب جو client age complaints پہ سب بات سلیم سب کریں گے اور فلا فلا چیز کا briefing جائے accounting officer دے تو یہ ہم لازم identify کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا ایک یقینا مقصد یہ ہے کہ جو concern ہے ان کو پتا ہو کہ یہ ان کی ذمہ داری لگئی گئی ہے اور انہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے this is what we call the business agenda میں ترشیب سے بات کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ کون کون سی بات مٹنگ میں ہوں گی اس کی ایک لیسٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ترشیب ہے کہ کس ترشیب سے ہوگی پہلی بات کون سی ہوگی دوسری بات کون سی ہوگی تیسری بات کون سی ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایجنڈا جو ہے وہ بن گیا تو ایجنڈا تمام پارٹیسپینٹ میں کیا کیا جائے سرکولیٹ کر دیا جائے agreed and circulated to all participants in advance of meeting اور meeting سے بھی ہاتھر ہوا وقت پہلے تاکہ participant تیاری بھی کر لیں یہ نہیں کہ کل meeting ہے رات کو بارہ بجے آپ نے ایجنڈا دے دیا اور صبح گا میٹنگ ہے اب وہ رات کو بیٹھ گے تو تیاری نہیں کریں انہیں کم ایک ایک دو دن تین دن پہلے depending on the situation آپ ایجنڈا ہینڈ اوپر کر دینا چاہیے ایک شکل آپ کو دکھاتے ہی دیکھیں اس کی جو شکل ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجنڈا ٹھیک ہے کس چیز کا ہے سب سے پہلے اوپر لگیں team meeting team meeting کے team meeting title ہو گیا اس کی date کیا ہے یہ کہاں پہ conduct کیا جائے گا اس کی date کیا ہے وقت کیا ہوگا time کیا ہوگا ٹھیک ہے جی یعنی date and time تاکر پتہ چل جائے کہ وقت کیا ہوگا جگہ کیا ہوگی ٹھیک ہے جی وہ بھی بتانا ضروری تو place یعنی main conference room تو دیکھیں کیا کیا چیز ہوگی title سب سے اوپر اس کے پات جگہ اس کے پات تاریخ اور تاریخ کے فورا بعد وقت آپ بتائیے کہ ان چاروں میں سے اگر ایک بھی چیز clear نہیں ہوگی تو کیا آپ meeting attend کر سکیں گے کیوں اچھو let's suppose آپ کو میں date بتا دے تو time نہیں بتاتا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کیا خیال تو ان چاروں میں سے ایک بھی چیز miss کر دیتا ہوں یا miss کر جاتے ہم اگر meeting held ہونی ہے تو ضروری بات یہ کہ چاروں باتیں پتا ہوں گی ہمیں جب یہ چاروں باتیں پتا ہوں گی تو بات بنی اب مقصد آ جاتا ہے کہ یہ meeting آپ کر کیوں رہے ہیں اس کا purpose بھی تو ہوگا کوئی مقصد بھی ہوگا مقصد clear ہونا چاہیے اور وہ ہمیں بیلکل clear لکھنا چاہیے purpose of meeting کیا ہے اور وہ purpose of meeting monthly client review یعنی جو subject ہوتا ہے اس کو ہم یہا پہ کہہ purpose of meeting تاکہ purpose of meeting clear ہو جائے کہ meeting کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے ہمارے ذہن میں اس کا مقصد clear ہو جائے اب بڑی اہم بات ہے کہ ہر meeting کا ایک سربرا ہوتا ہے بغیر leader کے کوئی meeting ہوتی تو this is important question who is the chair who is the chair اب اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے یعنی دیکھیں starter ہو گیا time بتا دیا جگہ بتا دی purpose بتا دیا اس کا leader بتا دیا کہ lead کون کرے گا اب بات آ جاتی agenda agenda میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں جو کہ اس کے آپ کہہ سکتے ہیں minutes of the previous meeting بات ہوتی ہے تو ظاہرہ اس میں کچھ نئی باتیں ہوتی ہیں اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہمیشہ نئی بات discuss کی جائے لیکن آپ سب بچے جانتے ہیں کہ جو بھی meeting continuity میں ہو رہی ہے یقینا اس سے پہلے بھی کوئی meeting اس کی ہوئی ہوگی جس کو previous meeting کہیں گے ورنہ وہ باتیں repeat ہوں گی اور وہ باتیں بار بار اس meeting میں بھی آتی لیں لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جو previous meeting ہوئی ہے اس کا agenda ہے اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ لکھ لیں اور سب سے پہلے پچھلی meeting منٹ ساپ کے سامنے رکھ دیں کہ پچھلی meeting میں باتیں کی تاکہ آپ اس سے آگے سوچ سکیں آپ اس next بات کر سکیں ایسا نہ ہو کہ آپ previous بات کو ہی لے کے بیٹھے لیں تو بات بڑی اہم ہے اور ضروری ہے کہ جو بھی meeting شروع ہوگی ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر اگلی بات ہو پچھلی باتیں بار 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 دھورائی نہ جائیں تو جب ہمیں next بات کرنی ہے تو ظاہر ہے previous بات کے بارے میں بتانا پڑے گا تاکہ clear ہو جائے کہ یہ فیصلے ہوئے ہیں اور اب ہمیں اس سے آگے سوچ پہ اس کا فائدہ یہ کہ meetings کا اپس میں continuity ہو جائے گی ربط مل جائے اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ meeting میں آنے والے previous فیصلوں کو بار بار discuss نہیں کریں وہ اس سے آگے کی بات کریں ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ بری ہوتی ہے وہ نہیں بھی attend کر پاتے کیا خیال جی بچو کیوں جی تقریبا ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ meeting attending کر پاتے تو اصول یہ بنایا گیا ہے کہ پہلا کام یہ کریں کہ ان کی طرف سے apologies discuss کریں تاکہ participants clear ہو جائیں کہ یہ لوگ نہیں آرہے کہ شویب صاحب میں ان کی طبیعت خراب تھی نظیر صاحب کی والدہ جو آج کل hospital ائز تو اس لئے وہ نہیں آسکیں تو apologies پہ بات فلان بندہ کرے گا تو یہاں پہ بھی تقسیم کر دی گئی ہے ذمہ داری کہ summary of the last month performance وہ مسود ساب discuss کریں گے چونکہ یہ informal ہوتا اس لئے اندر مسٹر وغیرہ نہیں لکھا گیا new client review تو فیل ساب discuss کریں اور watch list سلین کریں اور new computer system یاسر اور any other business اگر آپ کو لگے کہ اس کے اندر کوئی اور بات add کرنی تو وہ آپ add کرا سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور date of the next meeting decide ہو جائے گی let's say monday date یہ ہم بتا دیں گے اگر change کرنی تو change بھی ہو سکے گی کوئی کہے کہ جناب یہ 8 جائے وہ cover up ہو جائے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا issue ہے تو میں ایک ایک بار پھر بات کرتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے last meeting کے minute سا process کیا جائیں گے کہ last meeting میں کیا ہوا تھا پھر اس کے بعد matter arising from last meeting جو last meeting کے matter آگے چلنے ہو آ جائیں گے اس کے بعد apologies ہو جائیں گے ان لوگوں کی advance میں جو لوگ اس meeting کو attend نہیں کر سکے ان کی طرف سے معذرت ہو جائے گی ان کی absence کی reason بتا دی جائے گی اس کے بعد کام تقسیم کر دیا جائے گا کہ کون سا کام کس کو کرنا مسعود کیا کریں گے تفیل کیا کریں سلیم کیا کریں اور اور اس کے بعد جائے example of monthly audit meeting ہو سکتی ہے changes in personal ہو سکتا ہے update to own client and current projects ہو سکتے ہیں brief view of the performance of the month ہو سکتا ہے targets کیا تھے billable arts کیا تھے etc یہ چیز ہیں summary of the technical audit update ہو سکتی تو یہ چیزیں اس کے اندر اس کے بعد یہ ساری باتیں آجاتی ہیں آخر میں جا کے اپلین تروپک corporate message اگر کوئی ہے تو وہ بھی اس پہ بات کی جا سکتی ہے تو ذمہداریاں اگر بدل دی گئی ہیں ایک بندہ marketing میں تھا وہ کسی اور جگہ جا رہا ہے تو identify کر دیا جائے update on key clients کی clients کی خرید رہے ہیں current projects پہ کیا کام کر رہے ہیں ہمارے سے کیا چاہتے ہیں ٹھیک جی review of the performance of the month ہم نے کیا target رکھے کیا ہم نے پیسہ کمایا کیا revenue on کیا summary of the technical audit updating of this month یہ چیزیں جو نظر آئی ہیں اپنی خامیہ نظر آئی تو any other business پہ کوئی بھی معاشرت بات ہو سکتی ہے organization کی betterment کی بات ہو سکتی ہے need and cleaning کی بات ہو سکتی ہے اچھے dressing کی بات ہو سکتی وغیرہ وغیرہ کوئی بات ہو سکتی اور date of the next meeting ہو سکتی ہے and then go ahead تو یہاں پہ آکے ہم اس یہ ہماری مدد کرتا کہ یہ بات ختم ہو ہی اب یہ بات کی جا سکتی یہ ہمیں اس میں بھی مدد کرتا ہے کہ appropriate allocation of certain amount of time کے ایک چیز پہ ہمیں کتنا وقت لگانے ہے تو ہمارے جو time ہمارے ہونی چاہیئے تو یہ time punctuality بھی بتاتا ہے ٹھیک